محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں ان حضرات کے لیے ایک ایسا گھرے لفائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ بڑھ جائے اور ہماری ٹائمنگ اچھی ہو جائے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل اور بہت زیادہ طاقتور تین چار چیزیں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ ہماری نہیں بڑھتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹائمنگ گھر بیٹھے پر جائے اور ہمیں دوا کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے تو میرے پیانے عزیز یہ فارمولہ آپ کے لیے ہوگا سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ روزانہ آپ کو دو خجوریں لے لینا ہے دو خجور آپ کو لے لینا ہے اور دو خجوروں میں سے اس کی گھٹلی آپ نکال کر کے اس میں دیسی گھی اوریجنل بھر دینا ہے اور دیسی گھی بھرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو ایک ایک لوم ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے دودھ میں پہلے باندھ لیجئے گا اور باندھنے کے بعد میں دودھ میں آپ پکا لیجئے گا اور اسی دودھ کے اندر ایک چھٹکی ایک سے دو چھٹکی آپ کو الائچی کے بیجو کا پورڈر ڈال لینا ہے اسے دودھ کو پکائیے گا اور پکانے کے بعد روزانہ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس دودھ کو پی کر کے سوئیے گا اور خجوروں کو کھا کر کے سوئیے گا وہ جو خجوروں میں آپ نے لونگیں رکھی ہیں ان لوگوں کو نکال کر کے آپ ایک طرف رکھ دیں اور اس کو خوب چبا چبا کے آپ کھائیے گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ یوں سمجھے گا کہ چند دنوں میں آپ کی ٹائمنگ بڑھنے لگے گی اور آپ کی طاقت میں اضافہ ہونے لگے گا لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں دیکھئے گا یہ فارمولے انہی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ٹائمنگ بڑھانے کے لیے جنہوں نے ہست میں تھن نہیں کیا ہوتا ہے جنہوں نے مشتزنی نہیں کی ہوتی ہے اب اگر آپ مشتزنی کا سکار ہوئے ہیں بہت زیادہ آپ نے ہست میں تھن کیا ہے اور آپ کی جوانی برباد ہو گئی ہے اور آپ مردانہ کمزوری کے سکار ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علاج کرائیں پھر گھرے لئے اپائیوں کے چکر میں آپ اپنی صندگی کو برباد نہ کریں پھر آپ کو مستقل طریقے سے علاج ہی کرانا ہوگا اور اگر کسی کو نائٹ فیل کی بیماری ہے یا وہ کوئی چاہتے ہیں کہ ہمیں نامر دیا گئی ہم علاج کرانا چاہتے ہیں یا بہت سارے لوگوں ہیں جنہیں بہواسیر کا مرض لگا ہوا ہے بہت ساری عورتیں وہ ہیں جنہیں کہ لیکوریا کی بیماری لگی ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ سب بیماریاں ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے رکھا ہے اس پہ کول کر کے بڑی آسانی سے آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے دواء کو مموا سکتے ہیں اور اپنا علاج الحمدللہ اچھے سے کرا سکتے ہیں اللہ باکہ آپ کو شفاعتہ فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ